ملتان میں شہریوں کے لیے اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کا حصول اب آسان ہو گیا میکمہ ایکسائز کا پاکستان پوسٹ سے معاہدہ تیپ آ گیا نئے معاہدے کے تحت نمبر پلیٹس گھروں میں پہنچائے جائیں گی ڈیریکٹر ایکسائز عبداللہ خان کہتے ہیں کہ شہریوں کو اب ایکسائز دفاتر کی چکر نہیں لگانے پڑیں گے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے گوہر رحمان سے جی گوہر آگاہ کیجئے گا جو بالکل نمبر پلیٹس کے حصول میں جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا اس کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اب جو نمبر پلیٹس ہیں وہ شہریوں کے گھروں میں پہنچائے جائیں گی اس حوالے سے نیا معاہدہ ہے پاکستان پوسٹ سے پوسٹ سے تیپ آ گیا ہے اور اس حوالے سے کام کا بھی بزابتہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے اب جو ہے شہری انہیں ایکسائز کے جو دفاتر ہیں وہاں پر وہ آیا کرتے تھے اور اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا ڈیریکٹر ایکسائز عبداللہ خان ہمارے صاحب میں مہین ہے سر کیا کہیں گے یہ درینہ مطالبہ بھی تھا کہ لوگوں کا کہ یہاں پر انہیں نہ آنا پڑے اب گھروں میں آپ جو ہے نمبر پلیٹ پرچائیں گے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا یقیناً اس میں دو آسپیکٹ تھے اس کے مسئلے کے ایک تو یہ تھا کہ مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی تھی پہلی بات جو فیسیلیٹی تھی وہ ہمارا پچھلے ان باکس کے ساتھ مہدہ ختم ہو گیا تھا اور دوسرا پھر ٹی سی ایس کے ساتھ بھی کچھ مسائل آ رہے تھے کہ ڈیلیوری میں تاخیر ہو رہی تھی تو الحمدللہ میک میں نے ان دونوں مسائل پہ قابو پا لیا ہے اور پہ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا این آر ٹی سی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا انہوں نے اپنی فیسیلیٹی سیٹ اپ کر دی اور لہور سے اب باقیدگی کے ساتھ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور جو ڈیلیوری ہے وہ ہم نے پوسٹ آفیس کے ہینڈ آور کی ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوئے تو ان کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے اور ان کی سروس جو ہے وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بہتری ہوگی تو اب جو ہے وہ اسی فیسیلیٹی سی لہور سے ڈریکٹ کنزیمر کے اڈریس پہ نمبر پلیٹیں اور سمارٹ کارڈز کی ترسیل ہو رہی ہے جو سٹاک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم پوسٹ آفیس کے ذریعے ہینڈ آور کر رہے ہیں تو جو ہمارے گاڑی مالکان ہیں امید ہے کہ ان کو اب مزید کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ہمارے پاس نیو ریجسٹیشن ہو رہی ہے اس وقت ہم ہفتے کے اندر اندر ان کو نمبر پلیٹ اور سمارٹ کارڈ دے رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ نمبر پلیٹ جو ہے جیسے ہی ریجسٹیشن ہو اس کو بائی ہینڈ ہم یہاں پہ ہینڈ آور کریں تو یہ امید ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ بھی بہت جلد اچیب کر لیں گے اور جو ہمارا سٹاک ہے وہ بھی ہم اس کو جلدی کلیئر کر دیں گے اور جن صاحب کو فوری طور پر نمبر پلیٹ درکار ہو وہ ہماری ویب سائٹ پر فارم دیا ہوا ہے ارجینٹ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا یہاں ہمارے دفتر میں ارجینٹ سپلائی کے لیے ترخواست دے سکتے ہیں اور ہم انہیں ضرور ان کے ابلائج کریں گے اور ان کی نمبر پلیٹ اور ان کے کارڈ فوراں ان کو گھر تک موجھ جائیں گے سر یہ بھی بتائی گا کہ پاکستان پوسٹ سے جو مہائدہ تیپ آیا ہے اس کے تحت کتنے دن کی اندر جو ہے ایک جو شہری ہے وہ اپلائے کرے گا اور کتنے دن میں جو ہے وہ ڈیلیور کر دی جائے گی اور یہ بھی بتائی گا کیا کوئی چارجز ہیں وہ بھی وصول کیے جائیں گے جی پاکستان پوسٹ سٹافز کے ساتھ جو مہائدہ ہوا ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مہائدہ ہے اس میں پبلک کے اوپر یا جو گاڑی مالک ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے اور انہوں نے جو ہفتے میں ڈیلیوری کا ٹائم دیا ہے کہ ایک ویک کے اندر وہ کارڈ اور نمبر پلیٹ ڈیلیور کریں گے اگر وہ ڈیلیور نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریٹان کریں گے اور انٹی میٹ کریں گے پھر ہمارا سٹاف اس کو اٹیمٹ کرے گا تو اس میں کوئی اضافی چارجز نہیں ہے اور یہ بالکل عوامی سہولت کے لیے گورنمنٹ نے مہائدہ کیا ان کے ساتھ جی بالکل ایکسائز ڈیپارٹمنٹ سے نمبر پلیٹ کے حصول میں جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا اس کے حوالے سے اب اچھی خبر یہ ہے کہ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کا پاکستان پوسٹ سے ایک بڑا مہائدہ جو ہے وہ ٹیپ آ گیا ہے جس کے تحت اب شہریوں کو نمبر پلیٹ کے حصول کے لیے ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے بلکہ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے ان کی دہلیس پر جو ہے نمبر پلیٹ جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی جی جی بہت شکریہ گوھر جی ناظرین گوھر ہمیں آگاہ کر رہے تھے ڈیریکٹر ایکسائز کے مطابق ایکسائز دفتر میں فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساوٹ ٹوڈے